سب بھول ہے ایک گلتان کی ہے السلام علیکم آپ سب کو ہنزا ٹرپ سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ میں خوش آمدید تو ایک طویل اور لمبا سفر اسلام واد سے تیہ کرنے کے بعد الحمدللہ ہم ہنزا پہنچ گئے ہیں اور ہمارے گھر کے شاہی تخت پر بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں آج ہم نے سب رشتداروں سے ملنا ہے اور پھر شام کی واک پہ نکلنا ہے ہمارے گھر کے خریب ایک خوبصورت پوائنٹ جس کا نام ہے عوضیت فورٹ فورٹ میں اور بھی بہت ویڈیوز شوٹ کر سکتی تھی فورٹ میں اور بھی بہت ویڈیوز شوٹ کر سکتی تھی لیکن نور نے اتنا تنگ کیا ہے در ادھر بھاگ کے کمپلیٹلی آٹ اف کنٹرول تھی پتہ نہیں کیوں جس کی وجہ سے سارے فورٹ ویڈیوز کور نہیں کر سکی اس کے لئے معذرت چونکہ ہمارے پاس دن کم ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی سنگل دے ہم نکلے ہیں ہنزا کا مین سپورٹ خونجراب جو کہ پاکستان اور چائنہ کا بورڈر کے لئے مشہور ہے پاک چائنہ بورڈر سنٹر ہنزا سے آلماسٹ فائف آورز کی ڈرائف پر ہے اس لئے ہم صبح جلدی نکلے اور راستے میں آنے والے سارے ویو پوائنٹس انجوائی کرتے گئے کھانا کھایا اور خوب مزے کیا ہے راستے میں آنے والے ویلیجز جیسے ششکٹ پاسو اوجال خیبر سوست اور پھر آگے جا کر ہے خونجراب نیشنل پارٹ بورڈر جہاں ہم نے انٹری فی پے کرنی تھی اس لئے رک گئے تو دوستو جب تک ہمارے ٹیم لیڈرز یہ سب فارمیلٹیز پوری نہیں کرتے ذرا ہم آپ کو آس پاس کے نظارے کرواتے ہیں ہم اوفیشلی خونجراب میں انٹر ہو چکے ہیں اور جو خوبصورتی میں نے یہاں آ کر دیکھی یقین کریں آج تک ہنزہ کے کسی کونے میں میں نے نہیں دیکھی تھی سبحان اللہ یہاں ہم ہائٹ پر مطلب پہاڑ کے اوپر گریجولی چڑ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم پوری فیملی میں سے کافیوں کے ساتھ سانس لینے کی دشواری ہو رہی تھی اور یہ نارمل ہے کیونکہ پہاڑ یا ہائر ایلٹیوٹس پہ اکسیجن اور اٹموسفیرک پریشر کم ہوتا ہے لیکن ٹرپ کے مزے ابھی بھی باقی تھے جہاں ہم نے قدرت کے اور کرش میں دیکھنے تھے اتنے خوبصورت پہاڑ برف سے دھکے ہوئے اور آپ ان کے روبرو ہو کر گزر رہے ہیں واہ کیا خوبصورت منظر ہے سبحان اللہ کیا آپ نے کبھی مارخور دیکھا نہیں تھیر جائیں ابھی دکھاتی ہوں مارخور کے بلکہ مارخور ہمارے بلکل قریب آگئے ہیں جن کو مارخور کا نہیں پتا ان کے لیے بتاتی چلو مارخور پہاڑی بکرا جو کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پائے جاتے ہیں ان کے ہارنز آلماسٹ 5 فیٹ تک بڑے ہوتے ہیں اور سیلف لیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ سنیک کو بھی مار ڈالتے ہیں اپنے ہارنز کی مدد سے اس جانور کا گوشت بہت مزیدار اور ہیلدی ہوتا ہے یہاں مارخور کی ہنٹنگ ویڈاوٹ لائسنس منا ہے لیکن اگر کوئی ہنٹ کرنا چاہتا ہے تو ملینز اف ڈالرز کا لائسنس اسے خریدنا پڑتا ہے ہنٹنگ کا رول یہ ہے کہ پہلے آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے تیلسکوپس کے تھرو کہ کون سا مارخور بودھا ہو چکا ہے اور اسی کو ٹارکٹ کر کے ہنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ہنٹنگ کا شوک بھی پورا اور یہاں کی وائلڈ لائف بھی دسٹرپ نہیں ہوتی ایک اور پہاڑوں کا مشہور جانور جسے یاک بولتے ہیں اور مقامی زبان میں بے پاؤ بولتے ہیں روڈ سائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی وائلڈ نہیں ہوتے ان کو لوگ خود یہاں لاکر چھوڑتے ہیں یہاں ان کے لئے بے تہاشک گھاس اور پانی خدرتی ملتا ہے اور ان جانوروں کے چرنے کے لئے سب سے بہترین جگہ ہے تو فائنلی ہم خنجر آپ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پاک چائنہ بورڈر ہے اوف جو کڑاکدار قسم کی سردی تھی یہاں اور تیز چھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مجھے نور کے لئے بلکل مناسب نہیں لگا گاڑی سے باہر نکالنا کیونکہ اس کو فوراں سے اور آرام سے ٹھنڈ لگنی تھی یہاں کی منیجمنٹ نے ہمیں بتایا کہ کوویڈ کی وجہ سے کچھ پروٹوکلز ایسے بنائے ہیں کہ ہمیں بلکل بورڈر گیٹ پر فلحال جانا منا ہے حالانکہ یہ لوگ ایسے ملتے تھے اور چائنیز اور پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور خوب کلٹرل ڈانس کرتے تھے بہت مزے کی میمریز کے ساتھ واپس آدھاتے تھے لیکن یہ سب ابھی فلحال انفورچنٹلی بند کیا ہوا تھا پہاڑ کی چھوٹی پر ایٹی ایم مشین واہو تو یہ تھا ہمارا پاک چائنہ بورڈر کے پورے دن کا ٹرپ اگلے دن ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا ناشتے کے ساتھ ایک بہترین ہوتیل پر جس کا نام ہے لیکسس ہوتیل یہ ہوتیل آج کی تاریخ میں یہاں لیکجریس اور خوبصورت لوکیشن کے لیے مشہور ہے اور ابھی تو اس کے مقابلے میں اور بھی خوبصورت ہوتیلز اور ریزورس بن رہے ہیں بہت ہی خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہے دل خوش کرانے والی اور ہم ناشتے اڑانے کے بعد ہوتیل کی ایمنٹیز انجوائی کرنے آئے ہیں اور یہ دیکھو ہمارا بچہ پارٹی رائٹس دیکھ کے تو ان کی تو جیسے اید ہو گئی ہے بہت ہی شاندار پکچر سپورٹس بنائے گئے ہیں یہاں اور ہم نے بھی سارے سپورٹس کے مزے لیے اچھا خاصہ ٹائم یہاں لگانے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ارے ہمیں تو اور جگہ دیکھنے جانا ہے اور آدھا دین تو یہاں نکال دیا چلو بھئی چلو پکچر ابھی باقی ہے ہم ابھی جا رہے ہیں وہ ایڈونچر دیکھنے جس کا مجھے ایک عرصے سے انتظار تھا ہم دیکھنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے ڈینجرس بریجز میں سے ایک جس کا نام حسینی سسپنشن بریج ہے اس کو ہینگنگ بریج بھی کہا جاتا ہے جو کہ روپس اور لکڑی کی تختوں سے بنا ہوا ہے مین روڈ سے بریج تک پہنچنے کے لیے تقریبا ہاف انار کی ٹریکنگ ہے وہ بھی انکلائنڈ اس لیے بچے اور بزرگوں کو وہیں کہیں آرام سے بٹھا کے خود ہی آگئے ہیں یہاں کے مقامی لوگ اس بریج کو نارملی اس گاؤں سے اس گاؤں میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بھئی واہ سوچو کتنے سٹرونگ اور ہمت والے لوگ ہوں گی یہ لوگ شام ہونے والی ہے اور ہم نے مشکل سے تھوڑے سے جگہ گھومے ہیں سوچا بوریت لیک یہاں سے قریب پڑتا ہے اور گاڑی کا راستہ تھوڑا دینجرس تو ہے ہی کوشش کرتے ہیں وہاں سے بھی ہو کر آئیں ڈرائیور بھی بچارہ مان گیا ہمارے شوک اور گھومنے کا جذبہ دیکھ کر اور چل پڑیں بوریت لیک کی طرف راستہ بہت ہی کچھا تھا اور چڑھنا بھی اوپر بہار کی طرف کوئی بیس منٹ کی آف روڈنگ کے بعد بوریت لیک پہنچ گئے الحمدللہ بوریت لیک کی یادیں میرے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ سکول کے زمانے میں کئی دفعہ پکنک پہ یہاں آیا کرتے تھے تب یہ جگہ اتنی حسین اور پرسکون لگتی تھی اور جھیل کا پانی دیکھ کے دل اور دماغ تازہ ہوتا تھا لیکن جب سے اتابات جھیل بنا ہے اس جھیل کی ویلیو اور خوبصورتی تھوڑی کم پڑ گئی ہے بوریت لیک پہ میں نے اپنی سکول ٹائم کی اپنی دوستوں کے ساتھ کی یادیں تازہ کی خوب مزے کیے بہت ہی اچھے اور مہمان نواز بندہ تھا وہاں جو فرائز اور پکوڑے کا ہوتیل چلا رہا تھا اس سے فرائز اور پکوڑے لیے کھائے چائے پی مزے کی اور واپس چل پڑے اسی طرح رات کے کوئی نو بجے ہم سب گھر پہنچ گئے بہت ہی تھکے ہوئے اور مجھے اب لگ رہا ہمارا ولوگ بہت لمبا ہو گیا ہے اس لیے میں ہنزہ سیریز کی اپیسوڈ ٹو کو یہاں کنکلوڈ کروں گی اگلے اور باقی دنوں کے کہاں کہاں گھومیں اور کیا دیکھنے گئے ان سب کے لیے آپ کو اپیسوڈ ٹری کا انتظار کرنا پڑے گا جو کہ بہت جلد ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ فیلحال تو یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا کمنٹ باکس میں مجھے امید ہے کہ لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے مزید خوبصورت جگہوں کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ